وہ ذرا عالی قسم کے پکوان نہ کھلا دوں تب تک شادی مکمل ہی نہیں ہے اور پیڈنٹس بھی بچے کو نا یہ پریفر کر لیتے ہیں کہ تم بے شک بیٹا حرام کرو ریلیشنشپ ہے میں بہت سے پیڈنٹس جانتا ہوں جن کو پتا ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی ریلیشنشپ میں ہے لیکن بچے کہتے ہیں اب نکاح کر دیں کہتے ہیں جب تو پاؤں پر کھڑا ہو جا گنا تب نکاح کریں گے یعنی حرام پریفر کر رہے ہیں لیکن نکاح پر نہیں آتے جب تو پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاؤ گے اور سب سے بہترین ولیمہ وہی ہے جو سب سے سادہ ہو آسان ہو سب سے کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے ولیمہ میں آپ مسجد میں کریں سادہ طریقے سے آپ ایک ہزار بندوں کو کھانا کھلانا ہے مقصد ہو نہیں ہے لیکن آج کل ایک تفانے بتتمیزی چلی ہوئی ہے ولیمہ تو ہوتا ہے ولیمہ سنا ہوگا آپ نے ایک چیز نہیں ہے شلیمہ شلیمہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ نے مہندی شاید سنی ہو ایک چیز اور ہے یہ شہندی میں آپ کو سچ باتا رہا ہوں یہ کراچی میں ہے یہ تقریباً پورے پاکستان میں بتتویزی چلی ہے اس کو میں بتتویزی کہوں گا اسراف بے پردگی ناج گانا ایک دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا سیویلائز طریقے سے اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بسکلی شلیمہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے آدھا کانٹریبیوٹ کرتے ہیں لڑکے والے آدھا آدھا کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں شہندی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیسے آدھے آدھے کانٹریبیوٹ کر کے ایک ایونٹ اور بنا لیتے ہیں کہ یہ ایک ایونٹ ہمارا شہندی ہے میں خدا کی قسم بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے توہا بھائی کہ ان کو بندوں میں تو کہتا ہوں ان کو لاؤ اور مارو کھوٹوں تھی تب لوگوں کیا کرتے جا رہے ہیں اس میں کچھ بولے لائے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کلچرل کسی جگہ کی ہیں چیزیں جو ایگزسٹ پہلے سے کرتی تھیں اور اس میں غیر شریح چیز نہیں ہے تو وہ تو allowed اور جائز ہے بٹ جس میں فری مکسنگ ناچ گانا میوزک اسراف انوالڈ ہے یعنی آج کل جس بچے کے پاس پانچ لاکھ ہے نا وہ شادی پھر بھی نہیں کر سکتا جب زنا آسان ہو شادی مشکل ہو گئی صحابہ کے دور میں شادیاں آسان تھی اور زنا بہت مشکل تھا سمپل ہونا یہ چاہیے